دیش کو آزاد کروانے والے مہان شہیدوں کی قربانیوں کو کبھی پھولا نہیں جا سکتا ان کا کرز ہماری آنے والی کئی پیڑیاں بھی نہیں اتار سکتی یہ کہنا ہے پنجاب کے ادیوگیک سکھلائی منطری مدن موہن مطل کا ویاج پنجاب کے سری لالا لاج پترائے کے گام ڈھوڑی کے میں ان کے ایک سو پچاسویں جنم دیوس پر آئے جت ساٹھویں لالا لاج پترائے و گدری بابا کھیل میلے میں وشال اکٹ کو سمبودت کر رہے تھے اس سے پہلے مدن موہن مطلو جتیدار توتہ سنگھ نے لالا لاج پترائے کی سمارک پر جا کر شردہ کے فول بھینٹ کیے مطل نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ وہ شہید لالا لاج پترائے کی جنم بھومی پر آج پہنچے ہیں مطل کے انسار انگریز ساماراجوں کی جڑوں کو لالا لاج پترائے کی قربانی نے جڑ سے خدیر دیا لالا لاج پترائے کی جو یادگار ہے جو انہوں نے مشن ہے جو انہوں نے زندگی ہے اور دیش دی ازادی باستے ہیں بہت قیمتی ہے اور انہوں نے بڑے لوگوں نے انسپائر کیتے ہیں اور ازادی دی لڑائیٹ جو شروع دی ازادی دی لڑائی ہو دے تن پر چلیس سگے چنہ تے سارا ہندوستان پریڑنا لندہ سی ہو دے چلال پال تے پال لال مطلب لڑا لاج پتر ہے باال مل باال گنگا در تلک پال دا مطلب بنگال دے بیپنچندر پال تینہ نے زندگی دی ترہیق بہت زور در چلائی اور اپنے اپنے ترکے نال انہوں نے دیش نو بھاریا اور انگریزانیاں جڑا جو ہیں سلطر دیاں کمزور کی دیاں جس وقت سائیمن کمیشن دے بھروت تکیتی لالا جی نے اونا دے لاتھیاں بارے گئی ہیں وہ لاتھیاں دے کارن اپنا دا دیا دیاں تویا اور اس وقت اونا نے گھل کئی سی کہ انبیریت جسن تے جتنیاں بھی یہ لاتھیاں گریزان دے پینیاں یہ بریڈشن پایر دے کوفن چکل سابت ہویا اس میلے میں اکالی و بھاشپا کے لیڈروں نے برچڑ کر حصہ لیا اس موقع اکالی دل کے نیتا جہتہ دار توتہ سنگھ نے لالا لاج پترائی کو شردھانجلی دیتے ہوئے ان کی قربانی کو یاد کیا انہوں نے پنجاب کے نوجوانوں سے شہید لالا لاج پترائی کی قربانی سے شکشہ لینے کو کہا اور کہا کہ دیش کے وکاس میں نوجوان اپنی بھومی کا برچڑ کر نبھائے جہتہ دار توتہ سنگھ نے کہا کہ پنجاب سرکار نوجوانوں کو نشے سے دور رکھنے کے لیے کیلوں کو اچھاہیت کریں جانمستان آٹھو ٹھیک ہے جانمستان آٹھو ٹھیک ہے جانمستان آٹھو ٹھیک ہے جانمستان دے اٹھے اسی نفذ پر کر کے آئے ہیں شردہ دے پلپٹ کر کے ڈیٹھ سو سال ہوگیا اگر نگو ٹھیک ہے پینڈر میں بہت بڑٹی دیتے ہیں لاج پرائید ہی شیتی دن پہلنا اس نکرنے بہت بڑٹا چوز کرنے جاتی دیتے ہیں بابا پالا سنگ مہت دیر سے چھو میں پس پڑے پاس سی دے اور ایک پینڈر سی اوٹ چکتے ٹوڑی گئے جتھے گریج نادی چوکییں بسائیں سی دیں کہ بھی لوگ گریج دے خلا بگات کر دے اور اتھیں لالک پرائید نے بہت بڑٹی سیف دیتی ساڑے سماج نو انیس سو ساتھ تجھو لائل پورڈوڑ کینٹا کرسی اتھوں نے کال دیتی کانفرنس دے موقع تے لائل پورڈ پگڑی سمال جتا ہے یہ دینڈ لالک پترائی دیا اور بڑی گیت بڑا پرچالت ہویا اور اس نے انگریجان توسانو جاری دونڈی کہ گیت نہیں بہت لوگ نوجوانا چاکہ کسانہ جورد پریا پگڑی سمال جتا ہے اس لئی لالک پترائی میں کروانیاں بہت کتنی اور اس بھی بڑی دینڈ لکھت دے بچ چاکہ ڈیٹر سی اتھوار دیں کہ اس جو سائفن کمیشن آیا ہونے بڑا بروس گیتا ہے تو دو لٹھی جاری ہوں اور مارد تو پہلا انہیں کہا ہے یہ میری لٹھیان بڑی سی اتھوار دیں یہ گریجان دیں رائی دوچ کپھن ہوئے گا اس لئی کپھن 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 ہوں گے انہیں میری لٹھیان بڑی سابت ہوئے دے شکاہد ہے اور تین جو ڈیوی کال لہور سی او دے بیارتیاں نے اس لٹھی جار دیکھ کے بڑا جاتی گریجان کیتی ہے اس افسر پر شری مطل نے لالا لاجپت رائے جی کے جنم ستھان پر ستیت لائیبری اور لالا لاجپت رائے سرکاری کالج ڈڈی کے کی لائیبری کو ایک ایک لاکھ روپے اور جتہ دار توتہ سنگھ نے گام ڈڈی کے کی گرام پنچائت کو وکاس کاریوں کے لیے پانچ لاکھ کی گرانٹ دینے کا اعلان کیا اس موقع کھیل میلے کی کمیٹی ڈڈی کے کی طرف سے شری مدن مہن مطل اور جتہ دار توتہ سنگھ کو سنمانت بھی کیا گیا نیوز جس کے انڈیا 24